بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فطرہ ماہِ رمضان میں ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ فطرہ فطرہ نہ جس کو کہتے ہیں یہ ماہِ رمضان میں ادا نہیں کرنا چاہے اس لئے کہ یہ ابھی واجب بھی نہیں ہوا تو آپ جب واجب نہیں ہیں تو آپ ادا کیسے کریں گے لیکن یہ واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب چاند رات یعنی عید کا چاند نظر آتا ہے اور نمازِ عید الفطر کے پڑھنے سے پہلے پہلے یہ درمیان میں جو ٹائم ہے یہ فطرہ نہ واجب ہوتا ہے اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو اس وقت دے نہیں سکتا تو وہ ماہِ رمضان میں فقیر کو دے سکتا ہے ایک شرط پر کہ آپ یہ نیت کریں کسی کو جو بھی دے رہے ہیں فطرہ نہ دے رہے ہیں تو آپ نیت کریں کہ کرزِ حسنہ کی یہ میں کرز دے رہا ہوں اور اس مومن کی مدد کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور جب چاند رات آئے تو آپ نیت کر لے کہ یہ جو میں نے مال دیا تھا یہ فطرانے کے طور پر تو یقیناً آپ کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور اس کا کتنا دینا چاہیے اس لیے کہ چتے مقدار میں آپ آٹا کھا رہے ہیں جو اس کی قیمت ہے مثلاً دیکھیں آج ہمارے لاکھوں میں ستر روپے کلو آٹا ہے اب کسی جگہ پر جو ہے وہ سو روپے ہے یا کسی جگہ پر دو سو ہے تو یہ تین کلو آٹا ہوتا ہے تین کلو آٹا یا اس کی پیسے دینے ہوتے ہیں یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جنس دے لیں آٹا دے دیں لیکن اس میں شرائط بڑی سخت ہے اس لیے کہ شرائط کو مد نظر رکھ کر آپ نے واجب کو ادا کرنا ہے اگر وہ شرائط مد نظر نہیں رکھتے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا لہذا آپ دیکھیں اپنے قریبیوں میں پھر اس کے بعد ہم سائے میں دیکھیں پھر اس طرح مختلف جگہ پر دیکھتے جائیں اور آپ جو ہے وہ اگر نہیں ہو سکتا آپ مہین نہیں کر سکتے تو ہماری طرف بھی آپ بیچ سکتے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ حق دارتا کر اس کو پچھیں گے دیکھیں یہ فطرانہ ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کے لیے پروتگار نے رکھا ہے لہذا اس میں گریبوں کی مدد ہو جاتی ہے مومنین کے ساتھ تعوین ہو جاتا ہے یہ تھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت بڑی مقدار میں ہے کہ جو پروتگار نے اس پوری عید کو عید الفطر کہا ہے فطرانے والی عید کہا ہے تو لہذا آپ ماہ رمضان میں اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں